اتمن عامل تشریف رکھو وقت کم ہے اور گالی بھیر ہے وقت اندر اندر کوشش کرنی ہے جو اپنے محترم سامین کی خدمت اچھ کچھ عرض کی توجہ ہے سلوات پڑھو ملکی اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علیہ اسرف الامیاء والمرسلین وآلہ وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیرو فیل ارزی فنظرو کیفا کانا آقبت المجرمی سورہ نمل دی آیت تلاوت کیتی ہے ارشاد فرمینا ہے میرے رسول میرے بندوں کو آنکھو میری زمین تے چل پھر کے دیکھیں قل سیرو فیل ارزی فنظرو دیکھیں میرے بندوں کو میرے حبیب آنکھو میری زمین تے چل پھر کے دیکھیں کیا کیفا کانا آقبت المجرمی کہ مجرمین لا انجام کیا ہوئے مجرمی تکریر کرنا چاہتا ہم چونکہ وقت کتا آمند گنجائش میں ہی یہ چند چیزیں اپنے مہربانہ دی خدمت اچھ ارز کرن دی سعادت حاصل کرنی ہے مختصر مختصر زمین تے چلن پھرن دی دعوت اس واسطے دیتی گئی ہے جو آمن والے لوگ گزرے لوگاں دے آسار دیکھیں مصر دے فیراؤنا روم دے قیسران ایران دے کسران اور بہت بڑے بڑے شہنشاہ بادشاہ دے جاور اور ظالم گزرن انہا دا انجام دیکھن تے اپنی اصلاح کرن بڑی محبت نے اللہ تو کوئی سلامت رکھے دنیا تے کتنے بڑے بادشاہ گزرے وقت نہیں جو کہیں دا تذکرہ کیتا انہیں اشارہ کافی ہے اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے جنہ کروڑا انسانہ تے حکومت کیتی اپنے اپنے نام دے سکھے رائد کیتے اپنے تخت اور تاج تے ناز کیتا میں پچھتاں اوکین گئے غور نہیں فرما رہے ورنہ ماشاءاللہ ایک سنن والا بہترین میزاری مجمع ہے سوال اے کیوں کن گئے او نرمو نازک خوبصورت چہرے جنہ دے سامنے بیش قیمت پردے لٹکائے ویندہن کن گئے اور نہیں تُسا نہیں سمجھے جوش نے پتہ دس ہے جوش بلی آبادی شائرِ انقلاب اون پتہ دس ہے جو اگر انہ دا پتہ کرنی تا آ میرے عزیز مہتے کن دس ہے اور تُو چرتے جیوے اللہ دی امان چہوں میں آتے کن مہتے سا جو انہ کو ملنا چاہنے انہ دا پتہ کرنی چاہ دے تا آتے کن مہتے سیندہ کیا دسیندہ جوش جوش آدے جا جا گورِ غریبہ پہ نظر ڈال بہ عبرت جا گورِ غریبہ پہ نظر ڈال بہ عبرت کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت کھل جائے جا دنیا دا دیوانہ بنا ودہیں ان کو کٹھا ودہ کریں دے سونا چاندی سام سام کے رکھ دے سورہ توبہ دی آیت نمبر اک سو چوتی اور اک سو پیتیش فرمین دے جڑے لوگ سونا چاندی کتھا کریں دے اللہ دے رائچ خرچ نہیں کریں دے قیامت علی دے ہارے ان سونے چاندی کو جہنم دے آگچ تپایا ویسی اور انہ دے چہرانتے پہلوانتے پشتتے داغ لائے وے سن اے صرف چہرے پیشانی پہلو پشتہ ذکر کیوں کیتا گئے جسم تو باقی بھی ہے نا صرف پیشانی پہلو پہلو اور پشتہ ذکر اس واسطہ کیتا گئے جدہ کوئی غریب حاجت مند آوے ہا نا تا اے سنگ دل سرمایہ دار کہیں لے پیشانی جوہ لیندے ہن کہیں لے پہلو بدل لیندے ہن تے کہیں لے پشت کر کے ٹرپو دے ہن نہ سنبھال سنبھال کے رکھ ایکو اللہ دے راج خرچ کر دے جا گور غریبان پہ نظر ڈال بے عبرت کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پتہ نہیں پہلی گل یاد ہے یا نہیں عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ اندھی کبرتے کھاڑ کے پوچھ اور پوچھ کیا اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت سمجھائے اور دکھائے میرے پاسے اور اے بھی آگ کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے ایک آسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے اور ایک مشدستی گرج کیا خوب آخص آدھے وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے اے خاک بتا زورِ یزید آج کہاں ہے اللہ اے خاکت ہے اللہ اے خاکت ہے اللہ اے خاکت ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک آواز نہیں آ رہی آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر وقت ضائع نہ کریے میں پنجابی زبان دی ایک ربائی عرض کیتی ہے پسند فرماؤں تھا عرض کیتے سرکش فرعون یزید جہے کن کیسر کن کسرا گئے سرکش فرعون یزید جہے کن کیسر کن کسرا گئے جڑے وسدے رسدے شہرہ کو خود قبرستان بنا گئے جڑے وسدے رسدے شہرہ کو خود قبرستان بنا گئے عرض کیتے ہیں انجام انہذا دیکھ نظر ترخالی ہتھ تنہا گئے جم شہد سکندر دارا جے مو خاک دے ہیٹ چھپا گئے میرے دوست وقت نہیں تفصیل دے وقت نہیں بس اجازت چاوان تے قریب آوان اپنے مقصد دے با ایک اللہ یاد رکھو میرے بھائی میرے عزیز تو او نازک مزاج ہے جو جیت ہار دی گرمی دی شدت برداشت نے کر سنگدہ جیت ہار آگئے نا گرمی شدید ہوں دی یہ ایسی اچبان ان لوگ یہ وہ توں جیویں ہوئے جیت ہار دی گرمی دی شدت برداشت نہیں کر سنگدہ جہنم دی آگتے اندھے انگارے کی میں برداشت کرے سنگدہ صرف نارے تے خوش نہ رہو صرف سلوات بلند آباد نل پڑھن تے خوش نہ رہو جنہ تے پڑھ دائیں انہ دے آنکھیں ہی لگ یا آلے جہنم دے نارے بلند آباد نل اچھے اچھے مرے دائیں تے خوش نہ رہو اظہار کرے دائیں امام کو دیکھ تسیون دی حالت کیا ہے آدھ آدھ رہ دویلہ اکھی رو رو کے رنگ لال داڑی چہت آسمان دے پاسے رخ انور تے رو رو کے اہدے آہ من قلت الزاد و بودت طریق اکثر اوقات بی بی آلیہ کو اطلاع مل دی ہے جو علی انتقال کر گئے بی بی فرمے دی ہے انہیں ہی او خوف خدا اچھے باز اوقات اتنا گریہ کریں دیں جو غش کرویں دیں او امام تو اللہ دا اتنا خوف اپنے دل لے چا رکھ دے متقیاں پر حیز گاران دا امام تے میں اور توں صرف نارے تے خوش بدے وقت نہیں ورنہ دی بن حاتم دی گل سنائی ہا زرار بن آئین دی گل سنائی ہا جو اے اپنے امام کو ناکی میں دیتھا آتے کیا کیا ہے نا گل آگا معابیہ تک پہنچوئے میرے عزید اے جہان چھوڑ ویسے زیادہ نہیں اجدی مجلس اتنی دعوت دینا ہر آدمی کو ہر عزیز کو ہر بزرگ کو ہر بیٹی کو ہر بھین کو دعوت دینا کہ اپنے آغاز اور انجام تے نگاہ رکھو آغاز کیا ہے میں آیا کی میں کس طریقے نہ لگایا میں دنیا تو ٹرنے تا ٹرنہ کی میں مرہم میرنی اس نے ایک شیر دے کیا خوب آگ ہے اکل مند ہیں تو وقت کیا کر اکل رکھ دیں تو پھر کیا کر دولت کو نہ ہشبت کو نہ آرام کو دیکھے اکل مند وہ ہے جیڑا دولت کو نہ دیکھے آرام کو نہ دیکھے جاہو اقتدار کو نہ دیکھے دولت کو نہ ہشبت کو نہ آرام کو دیکھے آنکھیں وہ ہی رکھتا ہے جو انجام کو دیکھے اپنے انجام تے نگاہ رکھ تے موت تے ہتھ جلنے فرشتہ آسی تے کلے ویسی سجن عزیز دوست دے دے رہے ویسن کوئی تیری مدد نہ کر سنگسی والکبر اچتے تنہا رہنے ہر پاسو مٹی نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بیٹا کوئی سجن قریب نہ ہو سی تنہا ہو سیں ہاں اس بقام تے کیڑی شے کم آسی نیک آمال اور عطرت رسول دی محبت مولانا حیدری صاحب ایک حدیث پڑھئے میرا دل تا آج دیر سر ہی حدیث پڑھ سا لیکن اجازت تو صرف ایک حدیث ارز کرنے وہاں جیڑی فائدے تو خالی نہیں جناب دے فائدے تو خالی نہیں اجازت ہے بھئی مرن دے بات جا ڈاوٹ سے نا اے بڑیا منزلن موت آسی قبر چوے سے وال قبر چوٹ سے وال او آدل دی عدالت تیج تے کو حاضر کی تا ریسی جی دی عدالت تیج سفارش نہیں چل دی رشوت نہیں چل دی تے جھوٹ بولن نال بھی کم نہیں چل دا تے چل دے تو سا ہاں یا نا نہیں کیتی داد نہ دیو ہاں یا نہ تکر ات جھوٹ چل دائیں رشوت نہیں بڑی حوصلہ افضاء حدیث جہاں دی میں پڑی کچھ تکڑا تھی گیاں میں بہت دے متعلق بہت حدیث بہت ربا یا بڑی یا نہون بھی ایک خیوڑے دے میرے حزیز بیٹھیں پرانی ربا میں کوئی آد پہ کرویں دے ان کے دیں سن بہت تر تی تر دی کئی رون دے ٹر گئے اس دنیا تو غافل دی وان جھل او اوکھی منزل کبر دی جت زور نہ کہیں دا چل اے ربا میں خود بھی یاد نہیں ہی اچھا تو بس ایک حدیث انتہائی حوصلہ افضا حدیث کھڑے ہو تکھڑے کھڑے سنگنو تو ہڑے فائی دے دی بیٹھے ہو تو بیٹھ کے سنگو اندہ راوی ابو سمرہ نہیں اندہ راوی حضرت ابو حریرہ نہیں اس حدیث دا راوی او امام جک اپنے پر آئے دوست اور دشمن آدن ہے صادق سچا امام جعفر صادق علیہ السلام اس تو بہتر کوئی راوی ہو سنگ دے اے خود راوی میں حدیث لمبی بلکل مختصر عرض کر اس فرمین کہ میں تواف تو فارغ تھی کہ میں مقام ابراہیم دے قریب بیٹھا جو ایک بڑھڑا چٹی ڈاڑھی الہ آدمی تواف تو فارغ تھی کہ میرے سامنے آکے کھڑ گئے میرے پاس دیکھ دیکھ خدا وندہ اے امام اور ایند آباؤ اجداد تو بہتر تیری بارگاہ دے وچ بخشش دہ اور وسیلہ کوئی نہیں بڑی محبت نل سنا ہے اندے بات اے جملہ آکھن دے بات دہ رہن دا رام اس حق دعا دے اٹھائے خدا وندہ تو جان دیں جو میری زندگی دی کتاب اچھ نیکی کوئی نہیں نماز پڑھ بانے روزہ رک بانے تلاوت کر بانے تے اے خود اقرار کھڑا کریں دا ہے تو جان دیں میری زندگی دی کتاب اچھ نیکی کوئی نہیں تے بڑھ زعیر اے اللہ اس امام دا واسطہ اس امام دے جد پزرگوار دا واسطہ حیدر کررار دا واسطہ فاطمہ زہرہ دا واسطہ حسن اور حسین دا واسطہ اور امام آخر الزمان دا واسطہ میں گناہ گار دے گناہ بہت فرمائے امام فرمائنن سب جھائے اور سنائے امام فرمائنن خود کہ اس وقت میں آپ ایک غیبی آواز سنیں کہ اے مرد پیر اے بڑھرا مرد پیر دا منا بڑھرا ضعیف اے مرد پیر اے جنہ ہستیاں دا واسطہ دے بخشش دی دعا منگی اے 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 ہستیاں دا صدقہ میں تیرے تمام گناہ معاف کی تھے اور جیوے ذاکر میں ذاکر ہاں کوئی مولد ہاں نہ ہاں جیوے ذاکر آگ دے نا ہن میں تی پالا مصرہ کھڑا پڑھدا یا آہدا پڑھن تو نہیں ہوں دا خیر ٹی پالا مصرہ سنائے اے مرد پیر جنہ ہستیاں دا واسطہ دے تے انہ دا صدقہ میں تیرے تمام گناہ معاف کی تھے اگر خود خدا فرمین دے اے مرد پیر اے ہون تنتیں اپنی بخشش دی درخواست کی دی جو میں کو بخش دے اے مرد پیر اگر تو روح زمین دے گناہ گاران دی بخش دی درخواست دے میں ہا انا ہستیاں دا صدقہ میں روح زمین دے گناہ گاران دے گناہ معاف کر دے ہا سارے تکبی اللہ اکتر یا رسول اللہ تھک تا نہیں پہ اکتا تا نہیں گئ اچھا تھوڑا جا مسائح ایک کوئی تھائیں چھڑے دے تیرے کو بہترین وسیل محمد وعال محمد علیہ السلام انہ دی آنکھی او مریندہ نہیں ایچ آنکھیں تقدیرہ موڑ دیندہ تدبیرہ تروڑ دیندہ لیکن انہ دی آنکھی نہیں مڑیندہ آنکھ اپنا بڑھا اور آپ انہ دا بڑھا بس بغیر کسی تمہید دے تھوڑا جا مسائح اللہ تو کو سلامت رکھے اللہ کریم اچھے عمال دی توفیق عطا فرما کوئی تمہید نہیں بغیر کسی تمہید دے فورا ایک ڈوڑا شم سے رسالت دے غروب دا وقت قریب ارب دی شرافت دا تاج دھلڑ والے جو اور نہیں فرما رہے اٹھاوی سفر شم سے رسالت دے غروب دا وقت قریب ارب دی شرافت دا تاج دھلڑ والے علی جے بہادر دا چیرہ لتھا ہوئے صدق تھی فاطمہ زہرہ پہ چائنے حسنین غمگینین اور مدینہ دیا گلیاں قدا سین لوگینین تکیہ دھوتے حضور درادن بستر تے کہیے لے علی دو ڈہ دین کہیے لے اپنی دختر بلندختر دے پاسے ڈہ دین کہیے لے دھی دے بچڑندو ڈہ دین کہیے لے حسن کو بلینے کہیے لے حسین کو بلینے جی میں علماء لکھا ہے میں وہ میں ترجمہ کیتا ہے بلکل صحیح تاریخ دے مطابق ہونہ حالت کیا ہے نظرہ دھیتے لگیاں ہوئے ہیں اکھی نہیں رسول دیاں ساون دے بدہ لے علماء کرام لکھ دیں جو اس وقت رسول اتنا شدید گریہ کیتا ہے جو اکھیاں دا پانی اے ہنجو اے داری چو تلہ دھار لگ اتنا تا قدام کوئی رنہ نہیں نہیں تو صحیح بڑا رون دے اور قدام ریشی چو ہنجو ڈھتھے رسول دے ریش مقدس چو ہنجو ادھا پانی تلہ پہ دھار دے عرض کی تا کہ مولا اس وقت اتنا شدید گریہ کیوں فرما رہے ہو جڑا جواب دیتا ہے میں بند لکھے دھیت نظر اللہ کے فرمینن اولاد دے درد تن آخری ویلے اولاد دے درد تن آخری ویلے بے چین طبیعت تھے یہ میں دیکھ رہا بیڈی دھید درد تے کوئی ظلم دی اقبا لگائی ہے رنے کرو اے غم بخشش دہ ذریعے جت کھڑائیں بیٹھیں تھوڑے جے چاند ہنجو نظرانہ کر دے مجلس دہ اختتام بالکل قریب ہے حسرت بریہ نظرہ دھیت لاکے روان دی وجہ دہ سینن اولاد دے درد تن آخری ویلے بے چین طبیعت تھے یہ میں دیکھ رہا بیڈی دھید درد تے کوئی ظلم دی اقبا لگائی ہے کھڑی رو رو آہ دیئے ہائے بابا تیڑی امت ستین دی پائیے دیتھے اتنے درد جوانی ویچے جھک کمر بطول دی گائی ہے صدقے توڑی محبت تو صدقے نہ عزیر بار بار نہ آکھو وقت نہیں اولاد دے درد تن آخری ویلے بے چین طبیعت تھے یہ میں دیکھ رہا بیڈی دی درد کوئی ظلم دی اقبا لگائی ہے کھڑی رو رو آہ دیئے ہائے بابا تیڑی امت ستین دی پائیے دیتھے اتنے درد جوانی ویچ جھک کمر بطول دی گئی ہے ایک یا دو دوڑے سادی دے یہ آواز دے ڈال قربان توڑی محبت تو صدقے خدا توڑے گناہ بخشے باب دے بعد کیا حالات انبی بھی دے وقت نہیں صرف اتنی گزارش کریں نا جو باب دے بعد اس شریف زادی کو دربار چونڑا پھئے گیا دعا منگو شلک کہیں شریف زادی کو کہیں غیر شریف دے دربار چونڑا نفو ہے کیون دربار چونڑا پھئے بڑی عزت دے نال گئیے اپنے وارث نالن خاندان دیاں ارت نالن ناوکرانیا نالن ملازم نالن ہن دیکھو دانا ہو سمجھا پہ بے سو بے آکھڑا کیا چاہتے کیون دربار چونڑا چونڑا پھئے پابر کا وچ دربار دے گئی تے بین چادر زہرا گئی نہیں کول چاند کدبا دی ویتھ آئی کوئی منزل کرنی آڈا بیاں رہی رو دی پے کے شہر دے ویچ تے پارسیاں کہے دے تھے نہیں رئی شک دی ویر دی لاش او تے ایک دی بھی زینب رہی کاش وقتوں دا میں وضاحت کرا میں وطرد کریں میں وطرد کریں وطرد کریں زہرا جدہ بے چین ہوئے پتر کونگولیاں دے نال چلاوے پیونی کبر دے آوے درد بھرے وین کرے یا رو رو کے آنکھے بابا دھی رول گئی زینب جدہ پھرا دی لاشتے آئیے زوال دے ویلیتا آئیے تھجرے لے نہیں آئی دیگرے لے آئیے چند سانے بیٹھئے بس وقت نہیں تھا ہی دو جملے مزید بس آئے در چر کے دعا دینا تلاش کریں دی ودیے بھرا کے تھے زہرا کو تا پتہ لگ ویندائی جو پیون دی کبرے زینب بھرا دی لاش تلاش ودی کریں کہیں لے سجدے دی آئی کہیں لے خبے دے دی آئی رو رو کے آدھی آئی کتھ دیرے لائے لیں آواز دھدے میں آ بھیڑی ملڑا یلی دعا بنگو عزت دارا سالا کائی بھیڑ اپنے بھرا کو این ملڑن آوے جیوے زینب آئی کربان کربان میں سہی بھرا کریں رو رو کے آدھی آئی کیڑی جاتے لتھے آواز دھدے میں آو بھیڑی ملڑا یلی بھیڑی ملڑا میں ان کی میں دس سالہ دارانی خدمت اچکی میں عرض کریں ایک لاشتے نظر اللہ بھیڑی لاشتی پہچانتا ہوں دے سر ہوئے یا لباس ہوئے بی بی آ لیا دے سکے پھر آدھا نا سر رہی نا لباس تائی تا گلیندی بھدی آئی ایک لاشتے نظر اللہ کے ہونو دیا دیکھ دیکھ کیا دیئے آہ انتل حسین میں تھے ہی باندھ لکھے لیکن نا پڑھ دا وقت کوئی نہیں حسین تُو ہے میری امہ دا پتر تُو ہے چکیاں پی پی کے پالر والی باہ دا بچڑا تُو ہے اگر تُو حسین تا آواز تاڑے میں زینہ بھائی گھڑی ہے قربان قربان آوکھیاں چڑھیاں آئیں بے پالانے اٹھانتے آوکھیاں چڑھیاں قرآن بن قیسط میمی قرآن بن قیسط میمی کربلا دے واقع دھراوی اے آدھے میں اگر چاہتا کربلا دے ساری کہانی بھولونج ساری کہانی سہیں بھولونج کوئی آسان کم ہے اے آدھے ساری کہانی چاہتا بھولونج لیکن زینہ بنت فاطمہ دے ہو وین جرے بی بی بھرا دیل آج تے کی تیر میں کبر دیا کندہ تا ہی نہ بھول سا سن دے ہو ارز کرا چاہاں پہلا بھین تیر کی تس حسین لیکن توں کل ہوکا ٹور رہے ہیں تیڑے بچے پوچھ دیل بھوپھی اممہ ساڑھا بابا کیا ٹور گیا ہے مہیند سیندھی رہاں دیا میدے بچوں تو آدھا بابا پردیس ٹور گیا ہے واتھا آ پہ آ دیا پردیس گیاں میں آکھ دیتا تیڑے والن دی امید ہو بیماروں میں آ بہین علاج کرائیا تیڑے بچن دی امید ہو ہونہ تا اس پاسے ٹور گیاں بینی دیا امید ہیں موک گئیاں ہی ازادہ رہوں تری جہاں دارتناک بین کریں دیئے حسین نہ جمی ہوا تیڑے مزہ رہا دے گھر نہ جمی ہوا نہ جمی ہوا نہ دیکھا ہاتھ ایڑا ایڈی ہی تب تیرے تیرہ دیئے کپڑے کے لائے نہیں انگلیاں کہیں کپیاں نہیں بینی ملے نہیں اوہ بچہ والاں آخری ویند دعا دیں وہاں ختم کریں سونے نہ بار بار نہ تو وقت نہیں آخری ویند آخری ویند سلامت رہو میں وطر کریں نہ رو کہ آج یہ نجمیوں وہاں تیڑی امم بطول دے گھر نہ دیکھا ہاتھ ایڈا ایڈی تب تیرے تیرہ دیئے کپڑے کے لہائے نہیں انگلیاں کہیں کپیاں نہیں بینی مل رہی ہے لیں تھوڑا جا حوصلہ کر کے آخری ویند جا سوڑا میں وطر کریں نہ مومن بہت درد نہ رو کہ آج انگلیاں کہیں کپیاں نہیں اور میں نہ دسا سکتا کی میں کپیاں گئیاں ایک عدب بھرا ویند سنا کے دعا دیں نہ کی میں چڑیاں کہیں چڑھایاں یہ ترہ وین بی بی زینب کی تے پسرے ساتھ ملو انہیں حکم دکتا ہے انہ بی بیاں کو لاشا ڈالو جبرن جدا کر دے پتہ نہیں سمجھانے یا نہیں انہ بی بیاں کو لاشا ڈالو جبرن جدا کر دے اور میں دی وضاحت نہ کر سکتا میں ساری زندگی عدب نال تعلق رکھا ہے کی میں جدا ہوں یا ہو گئیاں بی بی زینب بھرا دی لاشتوں جلدی نال اٹھی کے کھڑی ہو گئیے دو قدمہ دیویت تے کھڑ کے حسرت بھریاں نظرہ بھرا دی لاشتے پاکے رو کے آدھی اچھا ہو بیٹی امت جایا اللہ دے حوالے بھینٹوری ویندی ہے بچہ والے بیٹیوں ایک جملہ سڑو بی بی اتجی میں چڑھیاں چڑھیاں اوہ یتیم بچیاں تے بچے کی میں چڑھے جبرن جو جلدی دے دال چڑھنا پہ گیا کی میں چڑھے اے بی ندسہ کی میں چڑھے اتنا عرض کرا میرے پاس ہے دکھا ہے ختم کریں دا پھروں اے بچے اٹھا دیا کہانا کو اے اٹھتی درمیانی جا بلند ہوں دیا نا یہ کو کوہان سڑے دے انہ کوہانا کو کنگیاں پائی بیٹھے ظالم اٹھا کو چابک مرے دین اوٹ بھج دین کمزور بچے دھائے ویندین مامہ ٹورویں دین بچے نے اٹھوں اٹھا تے گھوڑا دے سوب لنگ ویندین بچے مر ویندین نا آکھو نا آکھو ہاؤ سلا کر گھنو ہاؤ سلا چا کرو ازادارہ او بچے والے بیٹھے ہو اللہ تو کو سلامت رکھے ایک کمزور بچے نگل کی تھی ہے چابک لگ دین اٹھا نیا کوہانا تُلنگ کے جڑا چابک دا سخت حصہ ہو دائے جے کو انی سنے دین انی او انیا بچے کو لگ دیا بچے رو دے رو دے جھاڑ ویندین باما لانگ ویندین ازادارہ بچے والے ہو جنہ بچے دے اتھا جو کوج تاکت ہوئے او بے ساتھ کے ایک باری دیکھو میرے پاس ہے اے جیلے بچے دے آتھا جو کوج تاکتا تکت ہوا بکھے تے تس سے بچے لیکن کوج تاکت ہوئے یا کوج توا نہیں ہوئے یا جی میں اٹھ دی کو ہان تو بچے دا ہاتھ چھٹ دے جلدی دے نا الما دے گل چپے دے اوڈ میں کیوے دے صد کیوے سمجھاوائے ما دے سارے بچے دے سارے بچے دیا نظر ماتے لگیاں ہویاں ما دیا نظر بچے تے لگیاں ہویاں اوڈ میں کیوے دے سکے تہیں تکے نہ ہو کمزور انگلیاں اے ہولو ہولو انگلیاں چھو انگلیاں نکلن لگ پووے نا اوڈ بچے ماں دے پاسے دے گیاں کہ اممہ میں دے ہاتھ تھاک پہلی ماں رو کیاں کہ اللہ دے حوالے میں دعوا سے نہیں لگ دا اوہ بچے والے اوہ بچے دھائے ونجے ہاں ماں تور ونجے ہاں اور میں آخری گل کریں نہ پوچھ سو سوال کریں سو ماں دے کول ہوں جو بچے جھڑتا ہے بچے دے تا ہاتھ تھاک پہل اے ماں آپ نہ پیدی کیوں نہیں اوہ غیرت بندہ اوہ ماما کی میں پکڑے نواز لندے ہاتھ کر دلدے بچوں ہو